ہیلو جی اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم تو میری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ والا امیزنگ سا میک اپ لک شیئر کروں گی کہ اگر آپ لوگ کسی ویڈنگ پہ جا رہے ہو اور آپ پنک کلر کا ڈریس پیئر کر رہے ہو تو اس کے ساتھ یہ میک اپ لک کر سکتے ہو بہت زیادہ فریش لگے گی خوبصورت لگے گا اور بہت زیادہ سمپل سمپل سی بھی ہے سو ٹینیجرز ہو جو بھی ہو ضرور ٹرائی کرنا سو انٹرڈکشن کو زیادہ لمبا نہیں کرتے لیٹ گیٹ سٹارٹی سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے مویسٹرائز کر لینا ہے کسی بھی اچھے سے مویسٹرائزر سے یہاں تو آپ لوگ کوئی بھی اچھا سیرم بھی اپلائی کر سکتے ہو جو آپ ڈیلی بیسیز پہ کرتے ہو اسے کیا ہوگا کہ آپ لوگ کا فیس بہت زیادہ مویسٹرائز ہو جائے گا اور میک اپ کرنے کے لیے ریڈی بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی اچھا سا پرائیمر اپنے تی زون پر لگا لینا ہے میں یہاں بیبی سکن کا یوز کر رہی ہوں میبلین کا میرا فریوریٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنے نوز پر فور ہیڈ پر اور چیکز پہ اینڈ چن پر اپلائی کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ آپ کے جو پورز ہیں وہ سارے شرنک ہو جائیں دن جی آپ لوگ کے دارک سرکلز ہیں یا دارک سپورٹ سے ہوندہ فیس کے اوپر تو آپ لوگ کوئی بھی اچھا سا کلر کریکٹر یوز کر سکتے ہو ان اورنشیر یہاں پر میں ایلگرڈ کا پرو کنسیلر کلر کریکٹر یوز کر رہی ہوں اپنے دارک سرکل والے ایریا پر اینڈ جہاں پر میرے نکلے ویتھ پیمپلز اور جب وہ گئے تو وہاں پر ہلکا ہلکا بھی براؤن سا کچھ مجھے افیکٹ ساملتا ہے اور وہاں پر اپلائے کرنا ہے اس کو اور وید دا ہیلپ آف فنگر آپ لوگوں نے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو اس کلر کریکٹر کو اچھے طریقے سے اپنے آنکھ کے اوپر لگا لینا ہے اور آنکھ کے اوپر لگا لینا ہے اس کے بعد جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایلے گرڈ کا ہی کنسیلر لینا ہے اور اس کو بھی اسی طریقے سے یوز کرنا ہے اس کی کوریج ہائی نہیں ہے اس لیے اس کو میں کلر کریکٹر کے بعد یوز کر دی ہوں یہ بھی سیم ایلے گرڈ کا میبلین کا ہے یہ آپ کو لائٹ سی کوریج دے دے گا آپ کے کلر کریکٹر کے بعد جہاں جہاں پر میں نے کلر کریکٹر یوز کیا تھا وہاں وہاں پر ہی میں اگین کنسیلر یوز کر رہی ہوں اور وید دا ہیلپ آف فلیٹ رش آپ لوگوں نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی اچھا سا ہائی کوریج کپ کنسیلر یوز کرنا ہے میں مس روز کا کر رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ افورڈیبل بھی ہے اور بہت ہی زیادہ لگائے خوبصورت لگتا ہے ان شیڈ نیچرل میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے بعد آئی شیڈو لگانا تھا تو ہم نے اپنے شیڈ سے ایک شیڈ اوپر کنسیلر یوز کرنا ہے تاکہ جب ہم آئی شیڈو لگائیں تو وہ پاپ اپ کر کے باہر آئیں اور وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگیں اس لئے آپ لوگوں نے یہ والا کنسیلر لینا ہے مطلب اپنے شیڈ سے ایک شیڈ اوپر اور اس کو اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے پھر اس کو اپنے انہی جگہ پر دوبارہ لگانا ہے جہاں پر آپ لوگوں نے کنسیلر اپلائی کیا ہے تاکہ جو ایکسٹرا کنسیلر ہے وہ آپ لوگوں کے سپنج کے اوپر آجیں اور کنسیلر کو آپ نے اس تمام جگہ پر یوز کرنا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کو کنسیلر کی ضرورت ہے دن جی ہم لوگ لگائیں گے فاؤنڈیشن یہاں پر میں دو فاؤنڈیشن مکس کر رہی تھی ایک ایسٹی کی اور ایک میس روز کی ان شیڈ شیڈ کیا تھا میں بھول گئی ہوں شیڈ بھول چکی ہوں جی تو شیڈ آپ لوگوں نے اس کو اپنے نیک ایریا پر اور اس کو اپنے فیس پر لگا لینا ہے ایک سپنج پر میں نے مکس روز کا ایک سپری کیا تھا تاکہ جو میری فاؤنڈیشن ہے وہ اچھی طریقے سے بلند آؤٹ ہو جائے دن اس کو میں نے ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے سارے فیس پر بلند کیا اچھے طریقے سے سکون سے یہاں فاس پاور ویڈ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا بڑی جلدی جلدی کر رہی ہوں بٹ میں نے بہت آرام سکون سے میکپ کیا تھا کیونکہ میں جب بھی میکپ کرتی ہوں میں بہت آرام سے کرتی ہوں مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہوتی کسی چیز کے بھی اپنے اچھے طریقے سے اپنے نیک ایریا پر بھی فاؤنڈیشن کو لگا لینا ہے تاکہ وہ ایک ساتھ کا ہی لگے دن آئی میکپ میں آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسا کلر لینا ہے اس کو اپنے ایک ٹرانزیشن شیئڈ کے طور پر اپنے آئی پر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے دن آپ لوگوں نے لینا ہے براؤن شیئڈ ایسا بہت لائٹ سا براؤن اور اس کو آپ لوگوں نے with the help of راؤنڈ برش اپنے کیس ایریا پر اچھے طریقے سے بلند کرنے ہیں ڈارک شیئڈ سے بلکل بھی سٹارٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ ایک ڈارک شیئڈ آجائے نہ تو کوئی سا بھی لائٹ شیئڈ لگاؤ تو اس سے پھر وہ فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے ہمیشہ پہلے کوئی لائٹ شیئڈ لگانے ایک ٹرانزیشن کلر کی طور پر اچھے طریقے سے with the help of blending brush blend کرنا لینا ہے تاکہ دونوں کلر مکس ہو جائیں عجیب سے نہ لگیں ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو شیئڈ لکھایا ہے یہ میرے ڈریس کے ساتھ تھا مخملی سا شیئڈ ہے مخملی ہے کلر آپ لوگ نے اس کو اپنے آئی لیڈ پر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے پروپر تاکہ اس کے اوپر جب ہم شیمر لگائیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگ دن آپ لوگوں نے لینا ہے شیمر شیئڈ لینا ہے یہ بلکل پیور کوئی نہیں تھا پنگ نہیں تھا بلکہ مکس مکس سا کلر تھا دوسرے چونک بھی تھے ڈیفرنٹ یہ لگائیا بہت ہی زیادہ خوبصورت لگت اور یہ میسر اس کا پیلٹ ہے میں دکھایا بھی کتہ زیادہ پیگمنٹ تھا اور بہت زیادہ حسین پیلٹ ہے اس میں سے پیارے لگت پیارے 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 آنکھ نیچے تھوڑا سا لگائے آنکھ خوبصورت لگے پیارے میک پیارے کنسیلر کے ساتھ تاکہ پیارے 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 ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو دن آپ لوگوں نے اپنے فیس کو جو بیک کیا تھا اس کو ڈسٹ آف کر دینا ہے دن آپ لوگوں نے پلائے کرنا ہے مسکارا مسکارا یوز کر رہی ہوں دیواز یوکے کا میرا فیورٹ ہے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے والیمائز کر دیتے آپ لوگوں کی لیشز کو اور بڑی بڑی بھی لگتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اگر لینز نہیں لگانا چاہتے نا تو سوری لینز کہہ رہی ہوں لیشز نہیں لگانا چاہتے ہیں لیشز نہیں لگانا چاہتے تو مت لگائیں لین آپ لوگوں نے پلائے کرنا ہے بلش آن پاوڈر بلش آن تو میں بلکل بھی یوز نہیں کرتی اس لیے میں نے ریواز یوکے کی ایک محرون کلر کی لیپسٹک ہے جو میری فریورٹ ہے موسٹ فریورٹ ہے تو اسی کو میں اپنی چیپ پر لگاتی ہوں نوز پر اینڈ چین پر اسی میں میں نے ایک پنک شیڈ لیا ہوا ہے اور دونوں ہی میرے بہت زیادہ فریورٹ ہیں یہاں لوگ کوئی بھی اچھا سا تینٹ اپلائے کر لو اور اگر آپ پاوڈر بلش آن لگانا چاہتے ہو تو it's all up for you وہ بھی کرنا چاہو تو کر لو اب جی ہم لوگ اپلائے کریں گے ہائی لائٹر یہ ہائی لائٹر میرا فریورٹ ہے مجھے اب جاد نہیں ہے کہ میں نے کون سی کمپنی کا ہے تو آپ لوگوں نے میں نے اس میں سے کوئی بھی دو شیڈ مکس کر کے میں نے اس کو اپنے نوز پر اپنی چین پر اپنی چیکس پر اور جتے بھی ہائی لائٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں میں نے ان تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا تھا اچھے طریقے سے اور اس کے بعد بہت زیادہ میکپ فریش لگ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا دن یہاں پر میں ایچ کیو کی لپ مائٹ لپسٹکیوز کرنے لگی ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے لگائی وی اور اتنی لائٹ ویٹ ہے اتنی سٹل سی لگتی ہے لگائی وی بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کو میں نے اپلائی کیا تھا میں نے کوئی بھی آوٹر لائن وغیرہ create نہیں کی آپ لوگ جس طرح کرنا چاہو اس طرح کر لو it's all up to you لیکن کوشش کیجئے گا ان پنک شیڈ ہی رہے آپ لوگ کی لپ لاؤس اس کے بعد جی میں نے اپنی بیوٹی بون کو ہائی لائٹ کیا and that's it یہاں میکپ کمپلیٹ ہو گیا ہیر سٹائل میں نے نہیں بنایا کیونکہ اگر میں ہیر سٹائل بنانے میں لگ جاتی تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جس طرح سے آپ کو اس میکپ کھوٹ کے ساتھ اچھا لگے ویسا ہیر سٹائل create کر لیں جی تو یہاں پر ہوتی ہے ہماری ویڈیو کمپلیٹ ضرور try کیجئے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے ڈڈا